نمشکار دوستو ویلکم ٹو آس ایسٹرولوجی میں نیتو سینگ دوستو مجھے جڑنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بھلا ایکن کو دوانا بلکل بھی مت بھولی جسے کی ویڈیو کے آپ جیت آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون سے بپتیاں کو سو دور رہیں کوئی بپتی کوئی پریشانی کوئی کٹھنائی آپ کے جیون کو آپ کو پریشان نہ کر سکے آپ سے بپتیاں کوئی دور رہیں پریشانیاں دور رہیں تو کیا کریں کہ جسے کی ہماری لائف سے بپتیاں ہم سے دور رہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے اپائے کرنے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے چیزوں کو ہمیں دھیان دینا ہے ہماری گھر کا جو مندر ہوتا ہے اس مندر میں جو ہمارے بھگوان جی ہوتے ہیں ان کا جو مک ہو وہ پور دشا کی اور ہونا چاہیے اس چیز کو آپ دھیان دیں کہ بھگوان کا جو مک ہے وہ پور دشا کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ پور دشا ہی ساکاراتمک کہتے ہیں پور دشا سے ساکاراتمک اوجہ کا واس ہوتا ہے وہیں سے ہمارے سورے لی بھی نکلتے ہیں تو ایسے گھر میں جس گھر میں بھگوان کی مک جو پور دشا کی طرف ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی پتیاں نہیں آتی ہیں پریشانی آتی بھی ہے تو پال باکا بھی نہیں کر پاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کے بھگوان جی کا جو مک ہے وہ پور دشا کی اور ہونا چاہیے جب بھی آپ پوجا کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے رام جی سیتا جی رام دربار آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے بغل میں ہنمان جی بیٹھ کے ان کے ارادنہ کرتے ہیں تو آپ بھی بھگوان کی ایسے ہی سیڈ میں بیٹھیں جیسے ہنمان جی رام جی سیتا جی کے سیڈ میں بیٹھ کے ان کے ارادنہ کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کا جو مک ہے وہ ترکی دشا کی طرف ہونا چاہیے ایسا ہونا بہت ہی شب مانا جاتا ہے تو جب بھی پوجا کریں اپنی پوجا گھر کو دیکھیں بھوان کی تصویر بھوان کی فوٹو جو آپ نے لگا رکھی ہے بھوان کو استحابیت کر رکھا ہے ان کا مکھ کس سیڈ ہے آپ چینج کر دیجئے اگر گلت آپ نے لگا رکھا ہے آپ بیٹھنے تو آپ کو بیٹھنے کا اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کا مکتر کی دشاہ کی طرف جاتا ہے کی نہیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیپتیوں سے آپ کوسو رہیں گے دور کوئی بیپتی آپ کا بالباکہ نہیں کر سکتی کوئی بیپتی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جھڑنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی